اسلام علیکم سیون کلاس عربی کا کام بیٹا ہم چپٹر نمبر ون کے اپنی روئین کریں گے درس الاول بسم اللہ الرحمن الرحیم عبیت سفید اسود کالا احمر سورہ احضر سبز یہ بٹا مذکر کے لحظ استعمال ہوتے ہیں حازہ کتاب عبیت یہ کتاب سفید ہے حازہ کلم اسود یہ کلم کالا ہے حازہ جدار عبیت یہ دیوار سفید ہے حازہ ورق عبیت یہ ورق سفید ہے حازہ ورق اسود یہ ورق سیاہ ہے حازہ ورق عبیت یہ ورق سورک ہے ماں لونو حازہ لون کہتے ہیں رنگ کو ماں کا مطلب کیا اس کا رنگ کیا ہے ماں لونو حازل کتاب اس کتاب کا رنگ کیا ہے لونو حازل کتاب عبیت اس کتاب کا رنگ سفید ہے ماں لونو حازل قلم اس کلم کا رنگ کیا ہے لونو حازل قلم اسود اس کلم کا رنگ سیاہ ہے ماں لونو حازل جداری اس دیوار کا رنگ کیا ہے لونو حازل جداری عبیت اس دیوار کا رنگ سفید ہے ماں لونو حازل ورکی اس ورک کا رنگ کیا ہے لونو حازل ورکی اسود اس ورک کا رنگ سیاہ ہے ماں لونو حازل ورکی اس ورک کا رنگ کیا ہے لونو حازل ورکی احمد اس ورک کا رنگ سورت ہے آگے بیٹا دیکھیں وہی لفظیں اوپر تھا وہ اوپر والے مذکر کے لئے تھے اور یہ ورڈ موننس کے لئے میننگ وہ ہیں ان کے حاضر کتاب و عبیت یہ کتاب سفید ہے یہ کاپی سفید یہ موننس ہے نا کاپی اس کے لئے بیزو آیا ہے حاضر کلم و اسود یہ کلم سیاہ ہے یہ مذکر کا سنٹینس حاضر ہی دواتن سوداؤ یہ دوات سیاہ ہے یہ موننس کے حاضر کرسی ان احمر یہ کرسی سرک ہے حاضر ہی تغاولتن حمراؤ یہ جھاڑن سرک ہے حاضر ورک ان احمر یہ ورک سبز ہے حاضر ہی شجرت ان خضراؤ یہ درخت سبز ہے حال حاضر ہی کلم سواتو بیزواؤ کیا یہ ٹوپی سفید ہے نعم حاضر ہی کلم سواتو بیزواؤ جی ہاں یہ ٹوپی سفید ہے حال حاضر ہی سوداؤ سبورتن سوداؤ کیا یہ تغتسیاہ کالا ہے نعم حاضر ہی سبورتن سوداؤ جی ہاں یہ تغتسیاہ کالا ہے حال تل کا شجرت ان خضراؤ کیا وہ درخت سبز ہے نعم تل کا شجرت ان خضراؤ جی ہاں وہ درخت سبز ہے ما تل کا وہ کیا ہے تل کا منارد المسجد وہ مسجد کا منار ہے حال تل کا منارد ان بیزواؤ کیا وہ منار سفید ہے لا نہیں بل ہی منارد حمراؤ بلکہ وہ منار سرک ہے یہ بیٹا ہمارے چپٹر کی ریٹن ہے ایکسیس ہم کل کریں گے آپ کو اچھے سی آکر لینا ہے کلر کے نیم آپ کو آنے چاہیے ابیس سفید کو کہتے ہیں اسود کالا احمر سورہ افضر سبد پھر مونس کے لئے جو استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں بیداؤن سفید سوداؤن کالا حمراؤن سورہ خضراؤن سبد تو مذکر کے ساتھ اپنے مذکر والے الفاظ لگانے ہیں ٹھیک ہے اور مونس کے ساتھ مونس والے مذکر مونس کی پہچان یہی ہے جب کسی لفظ کے آخر میں تا آرہی ہوگی تو وہ مونس ہے جیسے کہ یہ دیکھیں کو را ستن جیدر تا آرہی ہے تو یہ لفظ مونس ہے اس کے ساتھ مونس والے لفظ لگا اور جب تا نہ آرہی ہو جیسے کہ فور ایکزیمپل کتاب کلم کرسین میں تا نہیں آرہی تو یہ لفظ بیٹا مذکر ہے ان کے ساتھ ہم مذکر والے الفاظ لگائیں گے ان چیزوں کو آپ نے اپنے مدنے نظر رکھنا ہے مذکر مونس کی پہچان کو وہ تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ مذکر کے لفاظ کہاں یوز ہوں گے اور مونس کے کہاں پر استعمال کر جائیں گے اس کو اچھے سے بٹا روائش کریں اگر کسی بھی چیز کو سمجھنے میں پڑھنے میں کوئی آپ کو پرابلم ہو آپ اپنے گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہیں تینکیو